مطلی صاحب ہم اتنی پیاری گفتگو کی طرف آ چکے ہیں اب ہم یونائٹ ہو رہے ہیں اور ہم اس دجال سے لڑنے جا رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آپ کے ساتھ ہے اگر اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جی میری یہ کتاب ہے بائبل آپ اس کا مطالعہ نہیں کرتے تھے اس میں ایک چیز لکھی ہوئی تھی تو اس وقت میں اور آپ کیا جواب دیں گے ہم نے بائبل پر ایمان رکھا مگر پڑھا نہیں کیا اس کو پڑھنا گناہ ہے یا پڑھنے سے عجر ملے گا اس وقت ہمارا کردار کیا ہوگا وہ یہ نہیں کہیں گے وہ ایک امتی بن کے آئیں گے جناب محمد رسول اللہ سنکے اور آپ کے ہی دین کو آگے پہنچائیں گے آپ کی ہی بات کو آگے پہنچائیں گے تو کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور آپ کی بیست بھی قیامت کی نشانی ہے نبی علیہ السلام نے میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے دو انگلیوں کا اشارہ کیا یعنی میرے اور قیامت کے درمیان کوئی حد فاصل نہیں ہے میں آخری نبی ہوں قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے قیامت سے پہلے اترے جائیں گے آسمان سے اترے جائیں گے آسمان سے اترے جائیں گے اور آسمان سے اترے جانے کے بعد وہ فالو کریں گے جناب محمد رسول اللہ دین کو یعنی امام مہدی کو امام مہدی کو نہیں دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین محمد کا نمائندہ کون ہوگا دین محمد کا نمائندہ ہو سارے علماء سارے دائی سب ہوں گے لیکن فجر کی نماز جو پڑھیں گے وہ امام مہدی کی اقتداء کے در پڑھیں گے آپ بھی ان کو امام مانیں گے آپ تو غیر مقلد ہیں کنے امام مانیں گے کسی کی تقلید تو نہیں کرتے اس دن تقلید کریں گے لیکن امام مہدی کی تقلید نہیں ہوگی وہ امام جیسے کوئی آپ کا امام ہوتا ہے مختدہ ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں کوئی بیعت کرتا ہے وہ وہ والی تقلید نہیں ہے جہاں آپ لے کے جا رہے ہیں امام مہدی کی مطالق ہمیں سمجھنا چاہیے حضرت نے اشارہ کیا کہ ان کی والدہ کا نام سومیہ اپنی پڑھ رہے تھے اب سومیہ کا معنی کیا ہوتا ہے امن والی اور عربی میں کہتے ہیں آمنہ اللہ کی نبیر صلی اللہ علیہ وسلم نے فیرہ اسمہ کا اسمی امام مہدی کا نام ایسے ہوگا جیسے میرا نام ہے محمد و اسم ابیہ کا اسم ابی امام مہدی کے والد کا نام ایسا ہوگا جیسے میرے والد کا نام ہے تو محمد بن عبداللہ امام مہدی کا نام ہوگا آپ نے فرمایا اکنالعنف اونچی ناک والے ہوں گے اجلالجبہ کھلی پشانی والے ہوں گے تو آپ سات سال تک آپ حکومت کریں گے اقتدار کریں گے اور آپ کے دور میں مال عام ہوگا نبی علیہ السلام آپ مال ایسے تقسیم کریں گے گنیں گے نہیں اتنا مال عام ہوگا اتنی خوشحالی ہوگی کہ بغیر گنے آپ لوگوں میں مال تقسیم کرنے گے تو یہ قیامت کی نشانیاں ہیں مسلمانوں کے فرقیں یقجہ ہو جائیں گے امام مہدی کی اطاعت میں یا اس وقت بھی آپ بولیں گے یہ شیعہ یہ سننی یہ وہابی امام مہدی کی اقدام میں بلکل متفق ہوں گے ہو جائیں گے خوشکبری ہے ان کے آنے کی یہ اللہ کے رسول نے بتایا متفق ہو جائے